اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف تینلیسز میں تمام احباب کو خوش حمدید آج کا موضوع خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ کار آئے نمائیان وہ کار نمائیان جنہیں دنیا یا جنہیں اکثر جن کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور جن سے دنیا آئی تک مستفید ہو رہی ہے یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہدت ہے جو بالکل خاموشی سے آتا ہے اور خاموشی سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے ان کی جو ان کے جو نہائیتی آلہ پائی کی جو دنیا کو دی جانے والی جو فورٹس فار تھارٹس ہیں یا جو ان کے جو خدمات ہیں یا جو ان کی جو نئی جو تھیوریز ہیں یا جو ان کے نئی جو جو منیجمنٹ کے حوالے سے ان کی جو نئی جو انہوں نے جو روایات کائن کی تھی ان کا بالکل ذکر نہیں ہوتا ہے تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ عضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم تھے بائیس اتار مربع میل کے علاقے پہ ایران ایراک لیبیا یہ ٹریپوڈی وغیرہ یہ پورے علاقے شام مصر کے حکمران تھے اس کے علاوہ ریشن ریاستیں بھی کچھ ان کے اس میں تھی میکران ٹیکن کی حکومت تھی لیکن انہوں نے جو دنیا کو جدید دنیا جو ہے وہ عضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھیوری کے اوپر اور ان کی وی ان کے اوپر چل رہی ہے موجودہ دور کی جو دنیا ہے اس کا جو انتظامی دانچہ ہے وہ عضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آج میں آج ذکر کریں گے تو خلیفہ دوم عضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عضرت ابو بکر صدیق کی جو وفات کے بعد جب خلیفہ بنے گی تو اس وقت چھوٹی سی ایک اسلامی مملکت تھی اس کی انہوں نے نہ صرف ایکسپینشن کی ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیشمار چیزیں سامنے آئیں پہلے ایک مال غنیمت کا سسطم تھا وہ تقسیم ہو جاتا تھا فاتحہ جو فوج ہوتی تھی اور بیشمار چیزیں تھی لیکن اتنے زیادہ وسائل ان کے ہاتھ میں آئے اتنی زیادہ اسلامی مملکت کے ہاتھ میں جو ہے علاقے آئے اتنی زیادہ نئی نئی جو ہے وہ شہر ان کے زیرے انتظام آئے بندر گئے ان کے زیرے انتظام آئیں اور پھر ریونیو جس کو آپ خزانہ یا مال کہتے ہیں وہ آیا کہ اس کے لیے جو ہے حضرت ابو فاروق عزیز تعالی نے جینسی شخصیتی جو ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے انہوں نے منیج کیا ان کی جو منیجمنٹ سائنس کے عوالے سے ان کی جو اجادات ہیں یا منیجمنٹ سائنس کو جو کچھ انہوں نے دیا ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم جو ہے گوشت دار کرتے ہیں پولیس کے بارے میں تو ایک عام طور پہ پتا ہے پولیس کا نظام تو انہوں نے دیا اس کے علاوہ بہت بیشمان نظام انہوں نے دیا مسال کے طور پہ دنیا میں جو سیول سرویس کا سسٹم ہے یہ بھی آپ کا دیا ہوا ہے سیول پیڈ سیول سرویس جو ہے یہ نظام حضرت ابو فاروق رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا ہے اس میں چیف سیکٹری اس میں یا جو ایک بڑا موت مہم یا نازم اعلیٰ وہ ہے گورنر کے نیچے کی جو انتظامی مشینری ہے وہ بھی ہے پھر مہانہ رپورٹ ہیں ویکلی رپورٹ ہیں کس طریقے سے کس صوبے میں کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے اس کو جو ایک مرکز کو جو ایک رپورٹ دی جاتی ہے مرکز اور صوبوں کا پراپر ڈانچا جو ہے یہ جو موجودہ دنیا میں مختلف علاقوں میں یہ ادرت و منفاروق کا دیا ہوئے پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے تنہا جو ہے باقاعدہ تنہا دار ملازمین اور پینشن وظیفے یہ انہوں نے جو ہے اس کی اس کا ارواد جو ہے جا اس کی امپلیمنٹیشن انہوں نے کی اچھا ملکی خزانے کو ایک پراپر طریقے سے منیج کرنا اس کی عمدنی اور اصحاب کا خرچ عمدنی اور خرچ کا اصحاب رکھنا اور اس کی تقسیم ہیڈ وائز تقسیم کے کس شعبے میں کیا کیا ہوگا ڈیولیپمنٹ میں کتنے لگے گا ڈیفنس پہ کتنا لگے گا ڈیولیپمنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے عوام پہ کتنا خرچ ہوگا بیتل مال میں کتنا رہے گا یہ سسٹم بھی حضرت و منفاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جی جو ہے رائے جوا اس کے علاوہ ٹیکس کا پورا ایک مربوط نظام ٹیکس کا نظام جو ہے وہ حضرت مور فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے پوری ریاست میں کیا اس کے علاوہ ٹیکس سے ہٹ کے جو ہے کیسٹم ڈیوٹیز اس میں ایمپورٹ کے اوپر کیسٹم ڈیوٹی کا نفاذ کیا انہوں نے چونگیوں کا نظام جو ہے وہ ان کے دیا ہوا ہے سفارت خانہ اور فارن سروس کی باقاعدہ ٹرینڈ اور ایک باقاعدہ جو سفیر ہیں ان کی ایک باقاعدہ کی کے ساتھ جو ہے ایک جو حیرارکی اس میں کون سفیر ہوگا کون اس کا سیکنڈ کون ہوگا دوسرے نمبر کا کیا طریقہ کار ہوگا اور خط کتابت کیا ہوگی یہ طریقہ کار بھی باقاعدہ کے ساتھ ان کے زمانے میں رائے جوا پھر انہوں نے عالی خدمات کے جن جن لوگوں میں جو شوادہ ہوتے تھے یا جو آہ ریاست کے لیے اسلامی ریاست کے لیے جن کی عالی خدمات ہوتی تھی ان کو خصوصی وضائف ان کے اگر شہید دے تو ان کے شاہد ان کی بیواؤں اور بچوں کو اور اس سے ہٹ کے انہوں نے جو ملکی جو خزانہ ہے اس کی جو اس میں بیشمار چیزیں ہوتی تھی اس میں اونٹ ہوتے تھے اس میں بکری ہوتی تھی اس میں جو ہے وہ گھوڑے ہوتے تھے اس کی ایک سائنٹیفک طریقے سے منیجمنٹ ایکاؤنٹیبیلیٹی اور اس کی جو افضائش اس میں کس کا حصہ پالنے والوں کا ہوگا جو اب ہمارے پنجاب میں ایک گھوڑ پال سسٹم ہے جس کو آج کل ہم بہت جو ہے آج کل ہم اتنا نہیں جانتے ہیں انگریزوں کا رائج کیا ہوا ہے یہاں پہ دنیا پوری میں جو گھوڑ پال سسٹم ہے یا جس کو جو چونکہ گھوڑا سامان حرب کے طور پہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا تو اس کی افضائش کے لیے یہ سسٹم بھی حضرت عمر فاروق تزیو تعلانوں کا زمانے کا دیا ہوا ہے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو گھوڑے بھی دیتے تھے اور ان کو چراغاں یا ان کے الارٹمنٹ بھی کر دیا کرتے تھے اور فیفٹی فیفٹی جو ہے اس سامانے میں اس کی افضائش میں جو ہے وہ ہوتا تھا آدھا عصہ جو ہے وہ جو افضائش سے اگر پچاس گھوڑے ہیں اس کی جو 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 افضائش ہوگی اس میں سے آدھا جو ہے ان کو چرانے والی کا ہوگا آدھا دوسروں کا ہوگا پھر اس کے بعد ان کا جو جو ایکونٹیبلیٹی جس کو آپ کہتے ہیں ایکونٹیبلیٹی جس کو آپ موت سب کا نظام کہیں جس کو آپ جو کہیں کہ جزا و صداقہ سسٹم کہیں جو بیروکریسی اور جو آپ کے گورنرز اور جو آپ کی انتظامی حکومتی مشینریہ جو آپ کے عالی حکومتی عددار ہیں اس کو بھی پورے مربوط طریقے سے حضرت مور فاروق رازیت اللہ انہوں نے وہ جو انہوں نے نافذ کیا اور اس کے بعد اس کی کاپی جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ ویس کی طرف گئن چیزیں انہوں نے انہی چیزوں کو جو ہے مزید پالش کیا مزید فرنش کیا تو موجودہ سسٹم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں تو افسوسناک بات ہے کہ حضرت مور فاروق رضی اللہ عنہ کے جو کارنا میں ہیں ان کو ہم اتنی حد تک کہتے ہیں وہ دوسرے خلیفہ تھے اور اتنے لوگ فتح یہ لیکن جدید دنیا جو ہے ان کو اکنالیج کر دی ہے اور اس میں خواہ وہ مغربی سسٹم ہو یا مشرقی ہو اس میں یہ ڈاک اور تار اور جدید کمیونکیشن سسٹم تو بعد میں ہوا لیکن اس کی جو ایک پراپر طریقے یہ ایک سروے کے تحت شہرائیں جو ہے وہ گولوں کے راستے اونٹوں کے راستے پھر سہرائیں جن کو آپ آج کال گیسٹ آوس اور ریسٹ آوس کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جدید ریاست کے جو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس تھے وہ حضرت مور فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا ان کے زمانے میں امپلیمنٹ ہوئے رائج ہوئے اور دنیا کو بنا کے انہوں نے دکھایا باقی ان کی جو دینی اور ملی خدمات ہیں وہ آپ بغائے گاہ سنتے ہی رہتے ہیں ان کا بھی اتنی کوئی جو ہے آئی لائٹس جو ہے دیکھنے میں نہیں آتی ہیں لیکن یہ ان کے جو آہ جو کار آئی نمائیاں ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی اور آپ یہ کہیں کہ وہ جدید ریاستی ڈانچے کے انتظامی مہمار تھے یا جدید جو انتظامی سلسلہ ہے اس کے جو وہ ایک بہت بڑے گروہ اور بہت بڑے آئیٹونک پرسنلٹی تھے وہ بیجا نہ ہوگا جن کی دیئے ہوئے ڈانچے کے اوپر جن کے دیئے ہوئے آئی ڈیئز کے اوپر اور جن کے دیئے ہوئے جو اس مانے کے میں آج سے چودہ سو سال پہلے جو ان کے دیئے ہوئے جو آہ دعوت فکر تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چلایا جائے ایک انتظامی ایک بڑی ریاست کو اور انہوں نے چلا کے دیکھایا وہ جو ہے وہ آہ اس کے اس کے جو ہے بہانیوں میں سے وہ انہیں دنیا مانتی ہے گہر مسلم دنیا مانتی ہے مسلمان مانے یا نہ مانے اچھا ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو قاتل ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی قبر ابو فروز لولو جو ہے اس کی ایران میں ہے تو یہ بات اس کی بڑی وہاں پوجہ پارٹ بھی کی جاتی ہے لوگ بھی جاتے ہیں آتے ہیں لیکن اکل نہیں مانتا ہے کہ اتنے دور اس کی جو ہے وہ آئی ہوگی اس کی لاش آئی ہوگی وہاں سے مدینے سے جو چونکہ بہت بڑا اس وقت جو ہے پیدل یا گوڑوں کے اوپر اس پیز رنس فاری اس وقت گوڑے ہوتے ہیں کہ اور کوئی چیز نہیں تھی تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں تکائی ہوگی لیکن اس کی پوجہ پارٹ کی جاتی ہے جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں وہ چڑھاوے چلاتے ہیں اور کوئی ابو فروز لولو نام کا کوئی اور شخص شاید ہوا ہو یہ ایکل نہیں مانتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات کہی جاتی ہے حقیق ہے جو جو فروزہ ایک پتھر حقیق نہیں فروزہ ایک پتھر جو ہے چھاپ پہ یہ انگوٹی پہ جو پہنتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی نسبت ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے بعض لوگ بڑا شوق سے پہنتے ہیں ان کے بغز میں کہ جی یہ فروزہ جو ہے اس کی نسبت بھی جو ہے ان کے قاتل سے ہے تو اس بارے میں بھی جو ہے کوئی اتنی دینی طور پہ وہ ساری تاریخی طور پہ جو ہے وہ نہیں ہے باقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی چیزیں جو ہے انہوں نے اس جو ہے اپنے دور میں ری فارمز کیے اور اجتاد کر اجتادی لحاظ سے بھی اور قیاس اور اجماع کے حصاب سے بھی انہوں نے دین میں بھی بڑی جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان کو آرگنائز کیا اور وہ ابھی تک جو ہے اس میں طلاق کے معاملات ہیں اس میں ہمارے جو اس میں ترابی کے معاملات ہیں باقی بیشمار دیگر چیزیں ہیں تو انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو بڑی آرگنائز طریقے سے جو ہے اور بائی صدا مربع میل سلطنت جو ہے وہ ایک مٹھی میں یک جا جو آج کل دس سے پندرہ ملک ہیں ایک مٹھی میں انہوں نے جو ہے وہ اس زمانے میں جب اتنی سائنسی اجادات نہیں تھی ان کا رپورٹنگ سسٹم ان کے مینیمنٹ سسٹم اس کا جو باقی جو ریوینیو سسٹم ہے اور دیگر جو کمیونکیشن سسٹم ہے اس کے ذریعے انہوں نے اس کو یک جا رکھا اور دس سال سے زیادہ عرصے تک جو ہے انہوں نے حکمت کی اور نہائیتی آلہ پائی کے جو ہے وہ حکمرانمی تھے اور منتظم تھے تو دنیا آج کل جو ہے ان کے انتظامی جو نہ چاہے اس کو عمر ڈاکٹرنگ کے نام سے یاد کرتی ہے تو یہ تھا ہے ہماری طرح سے ایک چھوٹا سا ادھیائی تیانیت جو اور ایک ہماری طرح سے ایک اپریسییشن یا ان کے اکنا رجمی تھی حضرت امر فاروق صاحب حضرت امر فاروق رجیو تعالیٰ عنہ کے انتظامی جو کارنامے تھے ان کو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ